اسلام علیکم تیار فائنلی ریڈمی کے فولٹی گیمنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہائپر اویس کی اپڈیٹ آگئی ہے اور اس کو میں نے اپڈیٹ کر لی ہے اور باقی کن کن ڈیوائس میں یہ اپڈیٹ آئے گی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ساری ڈیوائسز ہیں جن میں یہ اپڈیٹ آئے گی آپ اس کو پوز کر کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے موبائل کا نام اس میں آتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ان ساری ڈیوائسز میں اپڈیٹ آئے گی اور میری ڈیوائس میں بھی اپڈیٹ آگئی ہے اور اس ڈیوائس سے کیا کیا چینجنگ آئی ہے ٹھیک ہے ریڈمی کے فولٹی میں پرفارمنٹس انکریز ہوئی ہے یا نہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا جب یہ اپڈیٹ آئی تقریباً دو دن پہلے آئی ہے میرے پاس یہ اپڈیٹ تو ابھی یہ ڈیوائس کیسی چل دی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اگر اس کی سپیسکیفیکیشن کی بات کروں نا اس موبائل کی میرے موبائل کی تو اس میں آپ کو ڈیمنسٹی 1200 کی چپ ملتی ہے اور اس کے علاوہ 67 وارٹ کی فاس چارجنگ ہے 5000 امیج کی بیٹری ہے اور اس کے علاوہ پرائس میں یہ ڈیوائس تقریباً اسی یا 90 ازار میں افیشل پیٹی اپروو آپ کو مل جائے گی میں نے بھی اتنے کئی لیا تھا اور اگر اس ڈیوائس کے ٹچ سیمپلنگ کو لے کے بات کریں تو آپ کو 480 ہڈز کا ٹچ سیمپلنگ ملتا ہے 120 ہڈز کا آپ کو ریفریش ریٹ ملتا ہے بائی ڈیفولٹ اس میں آپ کو 90 فیس لگنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے نا اور پرائس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تقریباً اسی یا 90 ازار تک یہ ڈیوائس آپ کو مل جائے گی افیشل پیٹی اپروو پاکستانی مارکٹس میں اور کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ علی بھئی یہ نہیں ملی تو OLX پر کافی زیادہ یہ ڈیوائس آویلیبل ہیں لیکن OLX پر فراد ہوتا ہے تو آپ کوشش کرنا کہ کسی سے مل کے لینا ٹھیک ہے انہیں کہنا کہ فیس تو فیس ہم نے لینا ہے تب آپ لے لینا ڈیوائس اور اب اگر اس کے پرفارمنٹس کو لے کے بات کریں کہ اس اپڈیٹ کے بعد پرفارمنٹس انکریز ہوئی ہے یا نہیں دیکھو یار میرے موبائل میں جب اپڈیٹ آئی نا 1.3 جی بھی اپڈیٹ تھی میں نے اس کو کیا تو اس کے بعد نا موبائل کافی زیادہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ فاسٹ ہے ملکہ ریفریش ریٹ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا کوئی بھی لیک وغیرہ ایپ اوپننگ ٹائم سب پوچھ ملکہ صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا اور ایک اور ایشو آتا تھا اس ڈیوائس میں کہ میں اس کو چارج بھی لگاتا تھا تو کبھی کبھی یہ چارجنگ چھوڑ دیتا تھا جیسا کہ چارج بھی لگایا 18 پر ہے تو 18 پر ہی رہتا تھا تو بارہ نکال کے پھر لگانا پڑتا تھا تب یہ چارج ہوتا تھا لیکن ابھی کے ٹائم پر یہ ایشو بھی فکس ہو چکا ہوئا ہے ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ چارج بھی لگاتا ہوں تو وہ چارج ہونے لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی جو چارجنگ سلو کا ایشو آتا تھا کہ کبھی سلو کرنے لگتا تھا کبھی فاسٹ ابھی بھی ابھی اس اپ ڈیٹ کے بعد ایسا کوئی ایشو مجھے فیس نہیں ہوا ٹھیک ہے صحیح طریقے سے جیسے 67 وات پر کام کر رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے باقی کچھ اور بھی ایشوز میں جو دیکھنے کو ملتے تھے ملکہ کہ ڈیوائس ایک دم رک جاتی تھی ٹھیک ہے وہ بھی ایشو اب سول ہو چکا ہے اب ان چیزوں کو یہ چیزیں تو ویسے بھی فضول تھیں ان پر میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں گیم کے اوپر بات کرتا ہے کہ گیم کی پرفارمنٹس کیسی انکریز ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے مطلب کہ کلاسک میں یہ جو دیوائس لیگ ہوتی تھی اب یہ ہوتی ہے یا نہیں یا پھر ٹی ڈی ایم میں اس کی کنکٹیوٹی ٹھیک ہوئی ہے اور سارا کچھ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلے اگر ٹی ڈی ایم پلیئرز کو لے کے باز کرنا ٹی ڈی ایم کے لئے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ڈیوائس پہلے بھی اچھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی ڈی ایم میں بلکل سموث چلتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھنا کہ ٹی ڈی ایم میں اگر یہ ایک ڈیوائس 90F پر دے رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈیوائس اچھی ہے تو آپ کسی بھی ٹی ڈی ایم پلیئرز کا مقابلہ کر سکتے ہوں مطلب کسی ڈیوائس والے کا بھی ایسا ہرگز نہیں ہوں ابھی میں آپ کو ایک ایک ڈی اگزمپل دکھاتا ہوں یہ میرے پاس جو بندہ کھیل رہا ہے اگلا بندہ یہ 15 Pro Max پر کھیل رہا ہے اور میرے پاس ریڈمی K40 Gaming ہے آپ لوگ ڈیفرینس چیک کریے گا اس میں 488 سٹچ سیمپلنگ ہے کہ اس کی گولیاں 15 Pro Max کی چپکتی کیسے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس MS ٹھیک نہیں ہے MS میرے پاس 56 چل رہی ہے ٹھیک ہے میں رات کے تقریباً ایک وجہ کھیل رہا تھا یہ والا مہ جو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں رات کے ایک وجہ کھیل رہا تھا اس کا ٹائم نیٹ بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے 10 ایم بھی پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے نیٹ کی نا اور 56 MS سے اوپر گئی نہیں ہے ٹھیک ہے 60 MS 56 اتنی ہی چل رہی تھی لیکن آپ کو ایک ایک ایزمپل دکھاتا ہوں آپ دیکھ کے حران ہو جائیں کہ کتنی گولیاں کور میں پڑتی ہیں کتنی چپک رہی ہوتی ہیں یہ آپ لوگ سلو موشن کر کے دکھاتا ہوں ایک ویڈیو اس کل پہ آپ غور کرنا ٹھیک ہے اور اب یہ آپ سلو موشن پہ دیکھیں کہ کتنا یہ گولیاں اس کی مجھے چپک رہی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ غور کریے اوکے بھائی تو یہ آپ نے کل دیکھ لیا آپ نے میری ایم ایس بھی دیکھے ہوگی میں نے ایم ایس شو کر دی تھی اپنی ٹھیک ہے 56 ہی چل رہی تھی اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ لوگ کہو گے کہ یہ ایک ہی کل میں ایسا ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے سارے ہی کل میں ایسا ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیو پہ غور کرو گے ایک اور میں آپ کو ایگزمپل دکھا دیتا ہوں ایسے اب آپ اس کل کو غور سے دیکھئے گا بھائی تو یہ دو کل آپ نے دیکھ لیا اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ سارے ہی کل میں ایسا ہوئے آپ لوگ اس پوری ویڈیو کو سلو موشن کر کے دیکھ سکتے ہو ہر کل کو سلو موشن کر کے دیکھ سکتے ہو کہ مجھے کور میں ہی گولیاں پڑ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن ایک اور بات بتاؤں تیڈیم میں تیڈیم سنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے hebt میرے میں تیڈیم سنس تھی تھی میں یہ 곳 جیت پنایا ایک تو آپ کو بتاؤں کہ تیڈیم سنس کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے مارنا ہے کہاں سے مصٹیک نرے نہیں کرنا ہے کہاں سے ہمیں کون سا ہمارا ہی گرے گا آنے کے لیے یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے جنہیں بھی ایک دیوائیس تو آپ جیت سکتے ہو اگر کیا اچھا تقلیر یہاں پہ ہوتا مثال کے طور پر یہ بھی ویسے اچھا پلیئر ہی تھا اگر مثال کے طور پر کوئی رینکنگ والا پلیئر ہوتا ہے جیسے میرے پر رینکنگ والے پلیئرز ایڈ ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس جیسے 15 pro max ہے تو وہاں پہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے میری ڈیوائس والے گا میری ڈیوائس کے ساتھ کیونکہ ان کی آٹومیٹیکلی کور میں مجھے پڑ جانی ہے ٹھیک ہے ان کی گولیاں ویسے مس نہیں ہوتی ہیں اور ڈیوائس کی بجے سے تو ماشاءاللہ پھر ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ لوگ کل دیکھ سکتے ہو کہ کیسے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کور میں چلا جاتا ہوں پھر بھی میری hb1 ہی ہوتی ہے ایک hb1 میں کھیل رہا ہوتا ہوں تو یہ مقابلہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے آپ لوگ سوچتے ہو نا کہ ہم ہار کیوں جاتے ہیں تو دیکھو یار ڈیوائس میٹر کرتی ہے اور ایک اور بات ایک اور سوال مجھ سے بھائی پوچھ رہے تھے یار آپ کو کو ف3 کو زیادہ ریکومنڈ کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ خود کیوں نہیں لے لیتے یار بجٹ کے حساب سے ہوتی ہے اب ایک بیس ہزار میں ایک موبائل میں بتا دوں کہ یہ بیسٹ ہے مجھ سے پوچھتا نا کہ بیس ہزار میں کون سا بیسٹ ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں ساٹھ ہزار میں کون سا بیسٹ ہے پوکو ف3 اگر میرا بجٹ ساٹھ ہزار ہوتا تو ظاہری باتیں میں نے پوکو ف3 لینا تھا میرا بجٹ کیونکہ نوے ہزار تھا اس وجہ سے میں نے ریڈ می کے فولٹی لے لیا اب جن کا بجٹ ڈیڈ لاکھ ہے تو وہ اس سے حساب سے موبائل لیتے ہیں مطلب کہ ریڈ میجک سسس پرو ٹھیک ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ میں نے ایک چیز نوٹ کیا جو لوگ آپ کو جنہوں نے کبھی پب جی انسٹال نہیں کری ٹھیک ہے اور ایسے ہی آپ کو ڈیوائس بتا رہے ہوتے ہیں یا پھر سمپل انسٹال کر کے ٹیڈیم کھیل کے دکھا دیا کہ ہاں یار یہ ڈیوائس بیس چل رہی ہے نہ ان کو کنیکٹیوٹی کا پتا ہوتا ہے ڈیوائس کی یہ جو کنیکٹیوٹی کا اس کو پتا ہوتا ہے جو گیم کھیلتا ہے بھائی یہ کنیکٹیوٹی کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جس نے ٹورنامیٹس کھیلتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یقین کرو بڑے بڑے اجگروں کو سامنا کیا ہے اس ڈیوائس پر نا ٹھیک ہے جن کو آپ ٹک ٹاک پہ ابھی دیکھتے ہو یہ امید ہے مجھے سب ہی جانتے ہوں گے ٹھیک ہے سب ہی کا میں نے مقابلہ کی ہے لیکن تھلٹین آنے کے بعد جتنے بھی ابھی موبائل ہیں ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا اس ڈیوائس پر کیونکہ مجھے پتا ہے حالانکہ میں شروع سے جب سے ملکہ کھیل رہا ہوں پبا جی میں نے صرف ٹیڈیم ہی کھیل رہا ہے ٹھیک ہے میں کبھی کلاسک کی طرف نہیں گیا آپ کبھی بھی میرا آکے چیک کر سکتے ہو آئی ڈی کے میں زیادہ سے زیادہ ہر سیزن میں بارہ یا تیرہ کلاسک میچ کھیلتا ہوں وہ بھی کے ڈی کے لئے ورنہ شروع سے ٹیڈیم کھیل رہے ہیں ٹیڈیم کی اتنی پریکٹس ہے پھر بھی ان ڈیوائس پر مقابلہ نہیں ہو سکتا آئی فون پرو میکس والے کے ساتھ یا پھر جو ریڈ میجک کی ڈیوائس پر آتے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے دو ہزار ہڈز رچ سیمبلنگ تو ان میں کیا مقابلہ ہونے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مقابلہ نہیں بنتا یہ بنتا ہی نہیں ہے تو یہ آپ لوگ اکثر اوقات ہار جاتے ہو کسی آئی فون والے کے ساتھ کھیل کے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ساتھ میری گیم نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جن کے پر ڈیوائس اچھی ہوتی ہے گیم اپنے آپ ہی پھر بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب ایک اچھی ڈیوائس ہے خوش ہو کے کر رہے ہوتا ہے اپریشیٹ کر رہے ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھی ڈیوائس بتائیے جب لے لیتے ہو تو ہم جیسے ان کو پھر کمنٹ کر رہے ہوتا ہے کہ علی بھائی بہت زیادہ لیگ ہو رہی ہے فولٹی ایف پیس ہے بہت زیادہ لیگ ہو رہی ہے اور یہ بھی آلوں کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی فولٹی ایف پیس ایسی ڈیوائس بتائیں بوکس پیک جو نارم فولٹی ایف پیس کو کرتی ہے جب ہوت راپ ہوگا آپ کو پتا ہے پبجی کا سائز 22 جبی کے آس پاس ہے تو یہ ڈیوائس اب کیا ہی چلیں گی اس پہ ہر دو منت بعد اپ ڈیٹ آ جاتی ہے بھائی گلچز آ جاتے ہیں اتنی ہیوی گیم ہوتی جا رہی ہے سناپ ڈرگن ٹیپل ایٹ والے کوئی نہیں بتا رہے آپ کو ہیلیو جی ایٹی فائی بتاتے ہیں پچتر ہزار میں وہ آپ کوشی سے لے لیتے ہو اور میں یہاں پہ سناپ ڈرگن ڈیٹ سیونٹی یا ٹریپل ایٹ والی ڈیوائس بتا دوں تب بھی آپ کہتے ہو کہ آپ کیوں نہیں لے رہے یعنی آپ کو رسک ہے کہ میں آپ کو غلط ڈیوائس بتا رہا ہوں پھر اس کا مطلب تو یہ ہی ہونتا ہے کہ میں آپ کو غلط ڈیوائس رکمنٹ کر رہا ہوں اور تو کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اس کا اچھا اور یقین کرو روزانہ کے چھے سو کمنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے چھے سو کمنٹس کا ہی میں ریپلائے کرتا ہوں کہ یار میرے ریپلائے کرنے سے اگر بندہ کسی اچھی ڈیوائس پر پیسے خرچ کرے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ پیسے بڑی مشکل سجمع ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے یوٹیوبر تو ہیں نا وہ ان کو ملکہ وہ کر دیتے ہیں نا پیٹ پرموشن ہو جاتی ہے ان کی تو وہ ڈیوائس کی تریف کر دیتے ہیں چاہے ہو اس میں پروسیسر کسی کام کا بھی نہ لگا ہو جنہیں پب جی کھیلی بھی نہیں نہ ہوتی اور ہم اگر آپ کو بتائیں نا کوئی سنیپ ٹریکن ٹریپل ایڈ والی یا ایٹ سیونٹی والی ڈیوائس بتائیں تب بھی آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہو کہ شاید اس میں کوئی مسئلہ ہوگا وہ اس وجہ سے کیونکہ جس کے سبسکرائبر کم ہوتے نا اس پہ اعتبار لوگ کم کرتے ہیں لیکن یقین کرو سبسکرائبر اگر کم ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کبھی کچھ غلط ڈیوائس بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی تک میں نے کوئی بھی غلط ڈیوائس آپ کو نہیں پتائی جس کی پرفارمنٹس جیسی ہوتی ہے میں اس کا ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کی ایسی پرفارمنٹس لینی ہے تو ٹھیک نہیں لینی تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یا اس سے بیٹر آپشن یہ ہے آپ اس کی طرف جا سکتے ہو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دو دو ہزار کمیٹس ملک کے ویوز ہوتے ہیں کمیٹس تین سن سو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سبسکرائب صرف ایک یا دو بندے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں سے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ سبسکرائب کرو نہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے مویل ڈیمینسٹی کا پروسیسر ہے تو ہیٹ تو لازمی بات ہوتا ہے یہ ملک کے پروسیسر اس کے ساتھ میں کولنگ پین لگاتا ہوں بڈ پرفارمنٹس تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے کلاسک میں ڈیویس پہلے بہت لیک کر دی تھی اب بھی تھوڑی کم لیک کرتی ہے اور باقی جو فیچرز آئے ہیں ٹھیک ہے ان کا وہ سارے نہیں کرنا میں نے باقی اپ ڈیٹ کی یہ بات ہے جن موبائلز میں اپ ڈیٹ یہ آئی ہے ٹھیک ہے ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا لسٹ میں نے آپ کو بھیج دیا کہ جن کے پاس یہ والے موبائل ہیں ان کے پاس یہ اپ ڈیٹ آئے گی اور کافی زیادہ پرفارمنٹس کافی انکریز ہوئی ہے جیسے مجھے لگتا ہے پہلے مجھے فیل ہوتا کلاسک بلکل چلتا بھی نا تھا مطلع ہوت روپ کرتے تھے مطلع اس پہ ایونٹ پہ اترتے تھے تب بہت زیادہ لیگ ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب بہت ایف پیس ڈراب ہوتے ہیں بھر اگر ڈیوائس ہیڈ نہ ہو تو اتنا لیگ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ سارا سین تھا بھائی تو میں آپ لوگ سے گپ شپ کرنی تھی تو اس وجہ سے میں